بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ جامع ترشید کے درس نظامی اور بہدرشید العربی کے داخلہ امتحانات کے مناظر ہیں پاکستان بھر سے ایک بڑی تعداد جامع ترشید کے نظام تعلیم کو اپنانا چاہتی ہے ایک بڑی تعداد میں لوگ جامع ترشید میں پڑھنے کے لیے اس وقت آر چکے ہیں یہ امیدواران ہے پاکستان کے مختلف علاقوں مختلف ازلا مختلف شہروں سے کونے کونے سے نمائندگی ہے ماشاءاللہ اس وقت آج بھی لوگ جامع ترشید کو درجہ دیتے ہیں یہ نظام تعلیم اپنانا چاہتے ہیں آج تحریری ٹیسٹ ہے جامع ترشید کے درس نظامی اور محضرشید یعنی اولہ اور تمہیدی کا تو انشاءاللہ کچھ مناظر آپ کو دکھائیں گے تحریری امتحانات کے لوگوں سے آپ کی بات بھی کروائیں گے اور یہ آپ دیکھئے کہ بہت حیران کن بات ہے کہ ماشاءاللہ سے اتنا بڑا لوگوں کا رجوع ہے جامع ترشید کے نظام تعلیم کے حوالے سے کسی بھی قوم کی ترقی اس کی بقاہ اس کی خودمختاری اس کی آزادی کے لیے جو سب سے ضروری اور بنیادی چیز ہوتی ہے جو بیک بون کہلاتی ہے وہ ہوتا ہے نظام تعلیم نظام تعلیم ہی سے قومیں بنتی ہیں نظام تعلیم ہی سے قوموں کو روج ملتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لوگ آج بھی نظام تعلیم کو اپنانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ یہ تمام طرح مناظر دیکھئے اور جامع ترشید کے نظام تعلیم کو لائک کیجئے پرموٹ کیجئے مولان شہر صاحب ماشاءاللہ ہاؤس فل ایگزامینیشن ہال ہے اور کچا کچ پرہا جامع ترشیدار پاکستان بھر کے طلبہ سے امید واران سے بتائیے گا کہ اس کی وجہ کیا ہے اتنا بڑی تعداد میں لوگوں کا اسرف رجوع ہونا لوگوں کا آنا کیا سمجھتے ہیں جی الحمدللہ جامع ترشید کا جو نظام تعلیم اور نصاب تعلیم ہے وہ چونکہ اس میں معاشرے کو دیکھ کر اس کی ظہریات کو دیکھ کر مرتب کیا گیا ہے تو اس لیے پورے پاکستان سے الحمدللہ دور دراز شہروں سے اور پورے پاکستان کے علاقوں سے کشمیر گلگل بلتستان اور اس طریقے سے ہمارے بلتستان کے زیارت مکران اور سرحد کی بھی بہت دور دراز علاقے پنجاب اور اس طریقے سے تقریباً تمام بڑے شہروں سے طلبہ کا رجوع ہوتا ہے اور اس نظام تعلیم کی کامیابی اور قبلیت کی علامت ہے کہ الحمدللہ طلبہ کثیر تعداد میں آتے ہیں ایک سوال یہ بھی ہے کہ بہت سارے ایسے طلبہ ہیں جو اپیر نہیں ہو سکے اس پورے اگزامینیشن ہال میں تو اس کے حوالے سے کیا پولیسی ہے آپ نے ڈیٹ اگر آگے کی ہے تو وہ کیا ہے اس حوالے سے بتائیے جی چونکہ جہمیت ورشید کا نظام تعلیم لوگوں کا بہت زیادہ رجوع ہے تو جہمیت ورشید کے بڑوں کی طرف سے یہ فیصلہ ہے کہ جو طلبہ جن کا بھی امتحان چل رہا ہے کیپی پنجاب میں میٹرک کے ان کے پریکٹیکل باقی ہے اور اس طریقے سے فیسی اور انٹر لیول کے امتحانات بھی بعد میں ہوں گے تو ان کیلئے یہ ہے کہ ایک تو بیس مئی پر ہم نے ایک اناؤنسمنٹ کی ہے کہ جو طلبہ ابھی حاضر نہیں ہو سکے بلکہ وہ اپنے امتحان میں مصروف ہے تو انیس مئی کو آئیں گے اور بیس مئی کو ان کا ٹیسٹ لیا جائے گا اسی طریقے سے جو انٹر لیول کے طلبہ ہے جو جون جولائی میں جا کے فارغ ہوگے تو ان کیلئے فاؤنڈیشن پروگرام ایک بنایا ہے چار سے پانچ مئینے کا تاکہ وہ طلبہ جو عالم دین بننا چاہتے ہیں درمیان میں کسی بھی مدرسے میں ان کو داخلے کا موقع نہیں ملتا تو جامعہ ترشید نے ان کی لئے بھی ایک چار سے پانچ سالہ ایک ڈپلومہ کور جس میں عربیت اور ابتدائی سرنو کہ ان کی استعداد کو بنایا جائے گا اور اگلے سال سے انشاءاللہ وہ بقاعدہ آگے درجے میں داخل ہوں گے عرصہ صاحب ویجن کیا ہے اس سال کو لے کر ان تمام طلبہ کو لے کر اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو لے کر کیا انشاءاللہ ڈریور کرنے جا رہے ہیں آپ ازران جی جامعہ ترشید کے فضلہ کا جیسے الحمدللہ ایک کنسٹیبیوشن ہے ملکی سطح پر انٹرنیشنل سطح پر تو یہ جو اب نرسری تیار ہو رہی ہے یہ جا کے پاکستان میں اسلامائیزیشن اور تمام شعبوں میں جہاں علماء کی ضرورت ہے رہنمائی کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ یہ وہاں کیلئے تیار ہو رہا ہے معاشری کی ضرورت کو منظر رکھ کر ایک ایسا لیڈرشپ تیار کرنا ہے جس میں صلاحیت بھی ہو صلاح بھی ہو اور یہ ہمارے پاکستان کی ضرورت ہے پوری امت مسلمہ کی ضرورت ہے اس لئے ایسے خاندانوں سے لوگ آتے ہیں الحمدللہ کہ جو اپنے بچوں کو یہاں بیشتے ہیں اور اخراجات بھی برداشت کرتے ہیں اور ایک بہت جامعہ ترشید کا ایک نمائع اقدام وہ یہ بھی ہے کہ طالب علم جو یہاں پر آتے ہیں وہ اپنا خرچہ بھی برداشت کرتے ہیں اخراجات بھی برداشت کریں گے تو الحمدللہ پانچ ہزار روپے کم مسکم یہ اپنا طالب علم برداشت کریں گے اور اسی طریقے سے جو ہمارا ایک طالب علم پر خرچہ ہوتا ہے وہ بیس ہزار ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ لوگوں کا رجوع اور دین پر خرچ اور جامعہ ترشید کے نظام تعلیم کو لینا اعتماد یہ بہت الحمدللہ اللہ کا ایک بڑا فضل ہے